اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کریں گے سمارٹ واش ایٹ پرو میکس کی جو سیریز ایٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے فل ڈسپلی سمارٹ واش ہے اور آپ کو یہ موبائل سے اٹیچ کر کے دکھائیں گے کہ آپ نے موبائل سے کیسے کنیکٹ کرنی ہے اور اس کے تمام فیچرز کے بارے میں بات کریں گے یہ اس کا چارجر آ چکا ہے باقی یہ کم پرائز میں بہت اچھی سمارٹ واش ہے بیلٹ کی کالٹی بہتر ہے یہ اس کی بک آ چکی ہے اور اس کی کیو رننگ ایپ ہے جس سے یہ موبائل سے آپ نے اٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں کیو رننگ ایپ کا نام لکھا ہوا ہے جس سے اٹیچ کرتے ہیں باقی اس میں یہ بلو ٹوٹ کا آپشن بھی ہے بلو ٹوٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن پر کلک کر نہ مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو ہم اس کے پہلے بیلٹ اٹیچ کر لیتے ہیں باقی میں آپ کو اس کے تمام فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا اس میں دسپلی آن آلویز ڈسپلی کا آپشن موجود ہے جو کم پرائز میں کسی سمارٹ واش میں نہیں ہے آپ نے تی ایٹ پرو میکس تو دیکھی ہوگی تی ایٹ پرو میکس اور ایس ایٹ پرو میکس میں تقریباً قوالٹی کا تھوڑا سا فرق ہے اس کی اور اس کی قوالٹی تقریباً سیم ہے پرائز کا کافی ڈیفرینس ہے یہ سسی ملتی ہے آپ کو اس سے کم پرائز میں ہے صرف وہ وائرلیس چارجر میں اس کا جو چارجر ہے وہ دوسرا ہے باقی اس میں جو آپ جیسے انبوکسنگ کرتے ہیں اس میں جو آپشن ہوتا ہے یہ جو مینیو کا بٹن ہے اسے اگر آپ ایک دفعہ پش کرو گے تو آپ کا مینیو اپن نہیں ہوگا یہ میں نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے باقی جیسے آپ انبوکسنگ کرتے ہیں آپ کو ڈبل کلک کرنا پڑتا ہے اس کا جو مینیو والا بٹن ہے آپ نے اسے ڈبل کلک کرنا ہے تب آپ کا مینیو اپن ہوگا مگر اس کی میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک دفعہ پش کرنے سے اس کا مینیو اپن ہو جاتا ہے تو باقی جو اس کا یہ دیکھیں بلوٹوٹو اپشن آ چکا ہے میں نے اسے نیچے سلائیڈ کیا بلوٹوٹو اپشن آ چکا ہے باقی جو اس کا نیچے والا بٹن ہے اس سے سپورٹس وغیرہ کا اپشن آتا ہے جو آپ جیسے اب انبوکسنگ کرتے ہیں میں نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے تو باقی اس میں بہت سے فیچرز ہیں آلویز دسپلی کا اپشن ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں باقی اس میں فیس بک وارس اپ ٹویٹر ساری اپ موجود ہیں اگر آپ بلوٹوٹوٹو سے کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو وارس اپ والی جو سیم والی کال ہے وہ علاو ہو جاتی ہے مگر یہ دیکھیں آلویز دسپلی کا اپشن آ چکا ہے جیسے آپ اسے جھوڑتے ہیں تو یہ آلویز دسپلی کا اپشن آ جاتا ہے باقی جتنی بھی کم پرائز میں جتنی سماؤ آ چاہیں کسی میں یہ اپشن نہیں ہے اس کے بعد صرف ٹی ایٹ پرو میکس میں یہ آپ کو اپشن ملتا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے بلوٹوٹو سے اٹیج کر لیا ہے سیریز ایٹ اور انہیں اسے علاو کر کے پیئر کر دینا ہے اب اگر آپ کو کوئی سم پہ کال کرتا ہے تو وہ آپ کی کال آئے گی باقی وارس اپ کی کال بغیرہ کے لیے آپ کو اپ سے ضرور کنیکٹ کرنی پڑے گی وارس اپ فیس بک ٹویٹر جس کے ساتھ بھی جس اپ کو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو اس کے اپ یوز کرنی پڑے گی اور نوٹیفکیشن آن کرنے پڑیں گے میں نے بلوٹوٹ سے اٹیج کر لی ہے باقی میں آپ کو کال کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے موبائل پہ کال آ رہی ہے اور میری سمار واج پہ کال آ رہی ہے یہ سیم والی کال ہے یہ آپ کال سن بھی سکتے ہیں اور اگر اپنی سمار واج سے کال کرنا چاہو تو کال بھی کر سکتے ہیں باقی یہ سمار واج میں ٹائم سیٹنگ کا اپشن موجود ہے آپ اپنی سمار واج سے بھی ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں جو اس سے لو نیچے موڈل ہیں اس میں یہ اپشن نہیں ہے وہ آپ اپ سے کنیکٹ کریں گے تب ہی آپ کا ٹائم سیٹ ہوتا ہے مگر اس میں اگر آپ خود ٹائم سیٹ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو باقی میں آپ کو اپ سے کنیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے اپ سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے یہ دیکھ کیوں رننگ اپ ہے تو میں نے انسٹال کی ہوئی ہے آپ بھی انسٹال کر لیں اس کے بعد آپ نے ادھر ڈیوائس میں جانا ہے تو اس کے بعد ادھر آپ یہ دیکھیں ادھر اپنے کلک کرنا ہے میں نے پہلے یہ کنیکٹ کی ہوئی ہے تو پہلے میں انبائنڈ کروں گا دوبارہ اس پر کلک کرتا ہوں یہ لوکیشن کا آپشن مانگ رہا ہے تو ادھر سے آپ نے لوکیشن آن کر دینی ہے دوبارہ آپ نے اسی پر کلک کرنا ہے تو آپ کی سمارڈ والی یہ دیکھیں سکیننگ میں آ چکے سیریز ایٹ میں اس سے کنیکٹ کر لیتا ہوں یہ کنیکٹ ہو رہی ہے تو یہ پیر اینڈ کنیکٹ کا آپشن آ چکے باقی جیسے آپ اسے اپنے موبائل سے اٹیچ کرتے ہو تو آپ کا ٹائم دیکھیں میرا ٹائم آٹو سیٹ ہو چکا ہے تو ٹائم بھی آٹو میٹک سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اس کی وارس ایپ فیس بک ویرہ کے نوٹفکیشن ہوتے ہیں وہ آن نہیں ہوتے اس کے لیے آپ کو اس کے ایپ کے اندر جانا پڑتا ہے سیٹنگ کے لیے اس کی سیٹنگ میں جانا پڑتا ہے تو آپ الاؤ کرو گے تب ہی آپ کے پاس میسیج گر آئیں گے یہ دیکھیں کہ ٹائم دونوں کا سیم ہے میں نے کنیکٹ کی ہے ایپ سے تو یہ ٹائم سیم ہو چکا ہے باقی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کی کیو رننگ ایپ سے نوٹفکیشن کیسے آن کرنے ہیں آپ اپنی کیو رننگ ایپ اوپن کر لینے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ادھر نوٹفکیشن کا اپشن آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنے ہیں نوٹفکیشن ادھر آپ کے بعد ساری ایپ آ جائیں گی جس ایپ کا آپ نوٹفکیشن چاہتے ہو اسے آپ نے اللہو کر دینا ہے تو ابھی میرے پاس وارس ایپ پہ کوئی میسج کرتا ہے یا کل کرتا ہے وہ میرے پاس ضرور نوٹفکیشن آئے گا میں آپ کو کل بھی کر کے دکھا دیتا ہوں اور میسج بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس وارس ایپ پہ کل آ رہی ہے تو ادھر میری سمارڈ وائی پہ وائس کل کا اپشن آ رہا ہے مگر یہ جو وارس ایپ والی کل ہوتی ہے آپ سننی سکتے صرف آپ کو نوٹفکیشن آتا ہے سکال صرف آپ سیم والی سن سکتے ہو یہ دیکھیں وارس ایپ پہ میسیج آیا فوراں ادھر میسیج آ چکا ہے باقی اوورال کوالٹی کی بات کریں تو اوورال کوالٹی اس کی بہت اچھی ہے کم پرائز میں بہت اچھی چیز ہے T8 Pro Max سے لے لیں یا S8 Pro Max سے لے لیں سیم چیز ہے صرف فرق وائرلیس چارجر کا اس کا وائرلیس چارجر ہے اس کا چارجر تھوڑا لوکال ٹائپ ہے باقی اس میں جس ایپ کو لاؤ کرنا چاہتے ہو آپ کر لو جسے آپ نہیں کرنا چاہتے ہو اسے آپ باندھی رہنے دیں تو یہ اس کے تھیم آ چکے ہیں آپ اپنی مرضی سے تھیم لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اپنی پکچر ویرا لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں باقی اس کے ایپ کے اندر بہت سی سائٹنگ پڑی ہے جب ایپ انسٹال کریں گے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی باقی کنیکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اس میں باقی یہ میوزک ویرا میوزک کا اپشن ہے اور بہت سے اپشن موجود ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ